موسیقی 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 پتہ چلتا ہے لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بعد نے قتل کر دیا گیا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کر دیتی ہے اس لڑکی کا جو شہر ہے جو ابھی ابھی اس کو کوئی دو ایک سال ہوئے شادی کو لڑکی کو وہ کہتا ہے جی مجھے شک ہے اس لڑکی کے باپ اور بھائی پہ پولیس پوچھتی ہے کیوں تمہیں کیوں شک ہے تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ دراصل یہ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی میں لڑکی کے ذات کا اور برادری کا نہیں تھا میں بھار کی ذات اور بھار کی برادری کا تھا اس کا جو باپ اور بھائی ہے وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ اور وہ مسلسلہ میں دھمکیاں دیا کرتے تھے لیکن بعد میں چونکہ وہ انہوں نے کہا تھا ہم مان گئے ہم راضی ہیں تو بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اپنی بیوی کو گھر بھیجنے کی گھر جانے کی اجازت دے دی کہ چلو اب تمہارا باپ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اب بچہ بھی ہو گیا ہے تو اب دماغی طور پر ٹھیک ہو چکی ہوں گئے اس نے کہا مجھے شک ہے میرے سسر یعنی لڑکی کے باپ پہ اور سالے یعنی بھائی پہ پولیس نے دونوں کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد جب پولیس نے لٹر پولا کیا جیسے پاکستان نے لٹر پولا ہوتا ہے وہاں بھی بڑا لٹر پولا ہوتا ہے جب لٹر پولا یہاں پہ کیا پولیس نے تو باپ نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے اور مارا اس طرح سے ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ اب تمہارا بچہ ہو گیا ہے اب جو پرانی بات ہے وہ پرانی ہو گئی اب ہم تمہیں قبول کرتے ہیں تم گھر آ جاؤ پھر وہ گھر آ گئی پھر اس کے بچے کو ہو گیا نمونیاں اور نمونیاں جب ہوا تو میں نے اس بچے کو غلط دوائیاں لا کر دی اب وہ ماں تھی اس کو نہیں پتا تھا میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا میں لے کے جاتا تھا اور جو دوائی گھر پہ لا کر دیتا تھا وہ بھی غلط مطلب لا کر دیتا تھا وہ دوائیاں کھانے سے اس کا بچہ مر گیا اور اب اس کا بچہ مر گیا اس کو اس بچے کو مرنے کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو بہانے سے جنگل میں بلایا کہ فلاں کچھ کام ہے یا کچھ کھیت ہے جنگل میں بلانے کے بعد میں نے موقع پایا اور پھر میں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ پہلے زیادتی کی اور پھر بعد میں اس کا گلہ کٹ کے اس کو مار دیا فلس حیران پورا علاقہ ہے بھوپال کا وہاں پہ بونچال آیا ہوئے کہ کوئی اس قدر صفاق دوستو کیسے ہو سکتا ہے یہ اس قدر خطرناک ڈیٹیلز ہیں اس سے بتایا اس سے پوچھا گیا کہ تہلی زیادتی کیوں کی تیری اپنی بیٹی تھی تیرے اندر وہ شہوت کے جذبات جا گئی کیسے اور یہ بات میں نے یہ واقعی سمجھ سے باہر ہے یہ واقعات کچھ ایسے ہیں جو میں نے پاکستان میں بھی میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ ریپورٹس ایسے کیے تھے میں نے کیسز ریپورٹ کی تھے پاکستان میں جہاں پہ چھے چھے مہینے تک دو دو تین تین سال تک لڑکیاں خود سامنے آکے بتاتی تھی کہ ہمارا باپ ہمیں زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے اور مسلسل بنا رہا ہے بھائی باپ ہم کہتے ہیں لڑکیاں باہر محفوظ نہیں ہیں لڑکیاں گھروں میں محفوظ نہیں رہی ہیں ایسی حرکت کر رہا تھا یہ پاکستان میں ہوا ابچاری تنگا آکے میڈیا پہ آگئی اس نے اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کر دی پولیس نے اٹھایا تفتیش کی لڑکی کا ڈی این اے لیا سیمن ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے پرائیوٹ پارٹ سے بندے کا لیا اور میچ ہو گیا پتہ چلا باپ زیادتی کر رہا تھا اتنے عرصے سے پریگننٹ کر دیا اپنی بیٹی کو یار اور وہاں پہ دیکھو اس نے یہ نہیں کہ صرف اس کو مار دوں پہلے اس کا بچہ مارا پھر اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو مار دیا جنگل میں پھینک آیا کیوں کہ اپنی ذات کے باہر کے لڑکے سے شادی کی تھی اس قدر جہلیت ہے یہاں پہ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ تو اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ شاید شہوت اپنی کنٹرول نہیں کر سکا جیسے کہ عمران صاحب کہتے ہیں جی وہ روبوٹ نہیں ہوتے اور وہ پتہ نہیں اس نے کچھ تیار دیکھ لیا لنگا تو اس نے وہاں پہ کر دیا کیا فضول اچھا خیر وہاں پہ کیوں ہوتے ہیں بھارت میں بھارت میں ذات پات آج بھی بہت مسئلہ ہے یہ بے شک اپنے آپ کو بہت ترقی آفتہ بتا رہے ہوں لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا وہاں کا اور وہ ہے ذات برادری دلت کسی اور دنیا کے خطے میں دلت پایا جاتا ہے کسی اور دنیا کے خطے میں شودر پایا جاتا ہے کسی اور دنیا کے خطے میں برامن پایا جاتے ہیں صرف ایک لرتی ہے بھارت کی جہاں پہ یہ مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ ایسے کریکٹرز آپ کو ملیں گے اور ان پہ فرملی بلیو کرنے والے لوگ ملیں گے مطلب یوں دیکھ لیں کہ دلت جو ہے وہ ایک دلت سماج جس کو کہتے ہیں ان کا بقیدہ لیڈر ہوتا ہے جو لوگ سبا میں جا کے الیکٹ ہوتا ہے کوٹے پہ الیکٹ ہوتا ہے مذہب ایک ہے مذہب تو ایک ہے نا ہندوئیزم مذہب ایک ہے اس میں پھر کیٹگری بنی ہوئی ہے اور جو دلت ہیں جو اچھوت ہیں وہ واقعی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم میں آئیں ان کی ریپریزنٹیشن ہی علیہ دا ہے یہ جو دلت لیڈر ہیں اس دلت لیڈر اور شیدہ دلت لیڈر یعنی کیوں آپ نے یہ نام ہی کیوں دیا ان کو جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا یہ جو سکھوں کے لیڈرز ہیں تو وہ ایک مذہبی مختلف مذہب ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہی یہاں پہ کہتے ہوئے کہ اسمبلی کے اندر اب جو آپ کی ناشنل اسمبلی ہے وہاں پہ شیعہ کا لگے لیڈر آتا ہے سنیوں کا لگے لیڈر ہوتا ہے باقی فرقوں کا لگے لیڈر ہوتا ہے وہاں پہ ایمینے جاتا ہے بھائی اس ہلکے کا ایمینے آتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو ہاں اپنی مذہبی جماعت جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں جناب یہ فلان مذہبی جماعت ہے تو اس وجہ سے فلان فکے سے میرا تعلق ہے یہ سین ہوتا ہے تو یہ اتنا ڈل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ اس پر رپورٹ کرنا بہت ضروری تھا اگر آپ کو یہ انفومیشن پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور آخر میں آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اور لائک کی باہم